اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہو سکندر تیمو اور آج ہم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہمیں اس پروڈکٹ کا سیلز اپنا حصہ جو ہے سیل شیئر جیسے ہم کہتے ہیں وہ کس طرح نکالتے ہیں اور کتنی سیل ہے اس پروڈکٹ کی پر منت وہ ہم کیسے چیک کرتے ہیں تو ویورز جیسا کہ ہم نے سرچ کیا تھا ہمیں سپلائرز ملے تھے برینڈ نیم کے ساتھ ہول سے لکھتے ہوئے جس میں ایشین بیوٹی تھا اور ایک سپلائر ہم نے ڈی پورٹ سیلیکٹ کیا تھا تو اب ہم دیکھیں کہ ہم ان سے بائے کرتے ہیں تو ہم اپنا مارجن کیسے نکال لیں گے اور ہم اپنی ایف پی اے کی فیسز کو کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو کائز آپ نے سمپلی یہاں پہ ٹیب میں آنا ہے اور جہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ایف پی اے کیلکولیٹر تو یہ ہمارے پاس ایف پی اے کیلکولیٹر ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف پی اے ریوینیو کیلکولیٹر ہے امازون سیلر سینٹر یہ لنک ہمیشہ اجاز رکھیں اس کو اپنے اوپن کرنا ہے تو سیلر سینٹر کا ہمارے پاس ایف پی اے کھل رہا ہے بالکل فری آف کاسٹ ہے آپ اس کی ایکسٹینشن بھی کروم انسٹال کر لیتے ہیں ہم نے سمپلی آ کر کنٹینیو ایز ایکیسٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس اس کا انٹر فیس کھل جائے گا تو اب ہم نے اپنا مارجن کیسے نکالنا ہے اور ہماری کسٹ کس طرح ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ پروفٹ ہوگا یا لاؤس ہوگا اور ہمارے ایمازون کی فیسز کیا ہوگی تو ایف آپ نے سمپلی دو تری کے ہوتے ہیں آپ نے یہ آ کر ایسن نمبر اس لسٹ کا کوپی کرنا ہے جسے ہم ایسن نمبر آئیڈنٹی نمبر بھی کہتے ہیں اگر آپ کو یہاں سے ڈبل کلک کر کے اس کو کوپی کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ سمپلی یہاں پڑھیں یہ بھی ایسن نمبر ہے آپ اس کو یہاں سے کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد آپ سمپلی سے ایمازون میں آئے اور فائنڈیورپرڈکٹ ایمازون ڈاٹ کام یا پیسٹ پاکس کے اندر اس کو پیسٹ کر کے سرچ کا بٹن دبا دیں تو بیوز آپ دیکھ سکتے ہیں سمپلی آپ کے سامنے وہی پروڈکٹ آئی ہے اور اس کا یونٹ وین 1.6 کے ساتھ ہے مطلب اس کا ویڈ جو ہوگا 1.6 ہوگا تو بیوز ہم نے دیکھا تھا کہ ہم مارچن جب کیلکولیٹ کرنا جاتے ہیں تو ہم اس کی ایوریج پرائس کو لیتے ہیں تو سٹریٹسٹک میں سمپلی آئیں گے پرائس کو چیک کریں گے ایوریج میں 90 ڈیز میں 15.43 ہے اور اس کی گرنٹ پرائس بھی 15.43 ہے تو ہم ایوریج کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کی فرسٹ کولم میں ایمازون فلفلمنٹ میں آئیں گے یہ ایف پی ایم کے لیے ہوتا ہے یور فلفلمنٹ اور ایمازون فلفلمنٹ دن ہم یہاں پہیں گے 15.40 کے ساتھ کیونکہ 43 اس کی پرائس لگی ہوئی ہے تو اگر ہم اس کو سیل کریں گے تو ہم بائی باکس لینے کے لیے 3 سینٹس نیچے رکھتے ہیں کہ ہم اس پرائس پر بیٹھیں گے جا کے تو گائیز دین نیچے ہم نے ایف پی ای فیسز کو چیک کرنا ہوتا ہے تو سیمپلی آپ ویرہ اس میں شفٹ کرتے ہیں اس کو تو 1.6 جو ویٹ کے اکارڈنگ اور ڈیمینشن کے اکارڈنگ لی ہوتا ہے تو اس کا سیمپلز آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں کہ 1.6 کے اندر آپ نے 0.3 کو ایڈ کر دینا ہے اس سے آپ کے ایف پی ای کی لیبلنگ کی اور دوسری فیسز پیچ میں ہی شامل ہو جاتی ہیں تو 1.6 جو جہاں پی آرہا ہوگا اس میں 0.3 کا اضافہ کر دیں 1.9 کر دیا اب ہم بناتے ہیں اس کی پرائس تو ہمیں یہاں سے 3.28 میں مل رہے ہیں فیسز اور یہاں سے ہمیں 2.13 میں مل رہا ہے تو یہ ایک سرستہ ہے اگر ہم اس کو ڈبل کریں گے تو ہمارے پاس یہ ہو جائے گا 4.26 کے اندر اور اگر ہمیں یہاں سے شپمنٹ کاسٹ بھی پڑے تو عمومی طور پر ہم شپمنٹ بھی جالے گا ہمیں یہ 5 کے اندر پڑے گا تو ہم اس کی پرائس 5 لگا لیتے ہیں سمپلی یہاں سے ہم کیلکولیٹ کر دیں گے تو قائز آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیلکولیٹر کو کیسے یوز کیا اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر سیلنگ آن ایمازون فیس تمہاری ایمازون کی فیس اس میں پڑھ رہی ہے جناب 2.31 یہ اس کی آمازون کی فیس ہے دین آپ نیچے آئیں تو نیچے آپ کے نظر ہے گا ٹوٹل فلفیلمٹ کاسٹ تو جو ٹوٹل فلفیلمٹ کاسٹ ہے وہ سکس پوائنٹ ایٹ فائیو ہے تو بیوز آپ نے دیکھا کہ ہم فائف میں لے رہے ہیں اور فیفٹین میں سیل کر رہے ہیں تو باقی کی جو پرائسیز ہے وہ کہاں پہ گئی تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ آپ کو نیٹ پروفیٹ اس پرڈکٹ میں اس پرائس کے اوپر ہو رہا ہے 1.21 کا 1.21 ڈالر آپ کو اس میں نیٹ پروفیٹ ہے اور نیٹ مارجن جسے ہم آر آئی بھی کہتے ہیں یہ 7.86 ہے تو بیوز ہم نے دیکھا تھا اس کی لو جو پرائس ہے وہ تھی 11.28 تو ہم اس کے اوپر چیک کرتے ہیں کہ اگر کمپیٹیٹر اس پرائس پر آتا ہے تو ہمارا مارجن کیا ہوگا سمپلی آکے دین کیلکولیٹ کریں تو بیوز اس کے اوپر ہمیں 2.29 ڈالر کا لاؤس ہو رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پرائس 15.40 پر رہی ہے اور یہ اس کی پرائس ہے تو اس میں ہمیں کتنا مارجن ہے 1.21 کا تو ہمارے پاس پیچھے آنے کے لیے 1.2 ڈالر کا مارجن ہے مطلب ہم اس پرڈکٹ کو 14.13.80 تک سیل کر سکتے ہیں 13.80 کے اوپر ہم پرائس میں کمپیٹ کر سکتے ہیں اور ہمارا مارجن 0.0 ہو جائے گا سمپلی کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر پوائنٹ ہے لاؤس ہے تو ہمیں یہاں پر اس کو کر دیں گے 13.95 ہم اب بنائیں گے کہ ہم کس پرائس تک جا کے اس پرڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں تو ویورز ہم اس کو تقریباً 13.97 تک لازٹ پرائس میں سیل کر سکتے ہیں اگر اس سے نیچے آئیں گے تو ہم اس میں لنکسان کا خطرہ ہے تو ہم اس طرح اپنا مارجن کیلکولیٹ کرتے ہیں اب دیکھیں 5 میں پرڈکٹ مل رہی تھی 6.85 اس کا total fulfillment cost ہے تو آپ 5 کے اندر 6 کو ایڈ کریں تو یہ بنتا ہے 11.85 11.85 میں یہ فیس بھی اگر ڈالیں تو یہ بنتا ہے 13.95 اور یہ total اس کی آگی price 13.95 تو ویورز ہم نے دیکھا کہ اس میں fulfillment میں amazon 2 ڈالر اور یہ تقریباً 7 ڈالر ہم سے فیسیز کے چارج کر رہا ہے اور اس کے بعد ہمارا یہ مارجن نکلتا ہے تو ویورز آپ simply اپنی average price لگا کر average price لگا کر اس کے weight میں 0.03 add کر کے یہاں پہ unit weight میں اور یہاں پر آپ اپنی price لکھ کے suppliers کی calculate کریں گے تو آپ مارجن نکل آئے گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ کو profit ہو رہا ہے یا loss ہو رہا ہے دین آپ اپنی lowest کی value پہ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ zero zero ہوتے ہیں یا profit میں جاتے ہیں یا آپ کو loss ہوتا ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے margin بناتے ہیں اور اپنی value اور اپنی فیسز کو count کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا اگر کوئی بھی چیز کی سمجھ نہ تو comment box میں comment کر پوچھ سکتے ہیں اور اگلی ویڈیو کے لیے bell icon کو ضرور press کریں اور channel کو subscribe کرنا اور ویڈیو کو like and share کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے لیے مزید اچھی سے اچھی ویڈیو بناتے رہیں thank you so much